موسیقی موسیقی عرص ساجدی علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت نار تکبیر نار رسالت لے کے سرکار کی چوکھٹ پہ یہ تحفہ پہنچیں بس آخری اور دعائیں ہی ملنی چاہیے اور آپ حضرت کی دعائیں ملنی چار مصرے کہ لے کے سرکار کی چوکھٹ پہ یہ تحفہ پہنچیں گنگناتے ہوئے ہمنات کا نغمہ پہنچیں اعتجا اتنی ہے بس میری خدا تعلیٰ جلسے میں آئے ہوئے سارے مدینہ پہنچیں اعتجا اتنی ہے بس میری خدا تعلیٰ جلسے میں آئے ہوئے سارے مدینہ پہنچیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا علیہ الوسیلہ قولہ تعالیٰ فی شان عظمت حبیبہی آئکتہو یسلونہ علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ صلاتم وسلاما علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس احسان کے ساتھ ہم اس کا کڑوڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو اپنے پسندیدہ بندے اپنے دوست کی ذکر کی محفل میں جمع کرا ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی کہ ولیوں سے کیا ملتا ہے اگر یہ سمجھنا ہے تو پھر اللہ کی مقدس کتاب سے ہی سمجھو کہ ولیوں سے کیا ملتا ہے کبھی اس پر غور کرنا اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہ اہدن السراط المستقیم یہ راہ سراط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے یہ قرآن کا راستہ ہے یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ راستہ ہے سیدھا راستہ وہ راستہ جو اللہ پسند کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر ہمیں چلا یہیں سے پھر آگے ہمیں پتا چلتا ہے جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ولی کے دربار سے کیا ملتا ہے اب اللہ رب العالمین ہمیں وہ سبق سکھا رہا ہے کہ تمہیں ولیوں کے دربار سے کیا ملتا ہے سراط اللہ زینہ نمتا علیہم یہ سراط اللہ زینہ نمتا علیہم جو ہے یہ ولیوں کا دربار ہے سراط اللہ زینہ نمتا علیہم جو ہے یہ اس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ یہ ولیوں کا دربار ہے اہدن السراط المستقیم نبی کا دربار ہے اللہ کا دربار ہے اہدن السراط المستقیم یہ اللہ کا در ہے اور نبی کا در ہے اور سراط اللہ زینہ نمت علیہم یہ ولیوں کا در ہے اس میں ولیوں کی طرف اشارہ ہے سراط اللہ زینہ نمت علیہم ان کا راستہ جن پر تیرا سمجھ رہے ہیں ادھر اشارہ ہے ولیوں کا سراط اللہ زینہ نمت علیہم ولیوں کا در ہے اشارہ یہ مل رہا ہے اگر اپنے ایمانوں کو بچانا چاہتے ہو اگر اپنی نمازوں کو صحیح کرنا چاہتے ہو اپنی نمازوں کو بچانا چاہتے ہو اپنے روزوں کو بچانا چاہتے ہو اپنے تقوی کو بچانا چاہتے ہو شیطان کے مکرو فریب سے بچنا چاہتے ہو بدکاریوں سے بچنا چاہتے ہو تو ولیوں کے دربار سے جڑھانا سارے برائیوں سے بچ جاتے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے آپ سمجھ میں آگئے کیا ملتا ہے ولیوں کے دروار سے سب کچھ ہی ولیوں کے دروار سے ملتا ہے ایمان کے اندر تقلیت ولیوں کے دروار ایمان کے اندر تقلیت سمجھ رہے ہیں آپ بات نمازوں کی تحفظی ہاں آپ کہیں گے جی وہ کیسے اگر ولیوں کے انداز پر نماز ادا کرو گے تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی اور اگر نفس کے انداز پر نماز ادا کرو گے تو اللہ کی رحمتیں نہیں اتریں گی بل نماز ادا ہوں اس لئے کہا گیا قرآن میں ولی الرحمان اور ایک جگہ فرمایا ہے ولی الشیطان کبھی رحمان کے دوست ہوتے کبھی شیطان کے دوست ہوتے دونوں کا تذکرہ ہے شیطان کے دوست وہ ہیں جو ولیوں کے طریقے سے ہٹ کر عبادت کرتے ہیں ولیوں کی صحبتوں سے ہٹ کر عبادت کرتے ہیں ولیوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے ولیوں کی صحبت سے ہمیں رونا ملتا ہے ولیوں کی صحبت سے ہمیں تقوی ملتا ہے ولیوں کی صحبت سے ہمیں برائیوں کا بچنے کا راستہ ملتا ہے ولیوں کی صحبت سے ہمیں آجزی اور انکساری ملتی ہے ولیوں کی صحبت سے ہمیں سخاوت کا سلیقہ آتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ولیوں کے دربار سے لنگر لٹائے جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں بھی اتنا عطا فرما کہ ہمیں لٹانے ہیں جب ولیوں کے دربار میں جاتے ہیں تو زندگی پڑھتے ہیں کہ یہ اتنے اونچے کیسے ہو گا ہے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا حضرت خواجہ قدب الدین مختیار کابقی کو ایسا کیسا مرتبہ مل گیا نے کوئی الگ نماز پڑھی ہوگی ہو سکتا ہے ان پہ کوئی اور نماز فرض ہو ہم پر کوئی نماز مفتی صاحب سے پاہ چلے گا ہے مفتی صاحب سے پوچھا حضرت کیا ولیوں کے اوپر کوئی اور نماز فرض ہے ہمارے پہ کوئی اور ہے ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں تو مفتی صاحب کیا کہیں گے نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات میں جو نماز دی گئی تھی وہی نماز صدیق ادبر نے ادا کری وہی نماز فاروق اعظم نے ادا کری وہی نماز غوث العظم نے ادا کری وہی نماز خواجہ محمد دین نے ادا کری وہی نماز خواجہ محمد دین کے قلاموں نے ادا کری اور وہی نماز تمہیں بھی کہا ہی جاتی ہے تو مفتی صاحب پھر فرق کیوں ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں پریشانی دور نہیں ہو رہی وہ نماز پڑھتے تھے تو اپنی نہیں بلکہ دنیا والوں کی پریشانیاں دور کرتے تھے ہم سجدہ کر کر کے تھک گئے ہم سجدہ کر کر کے تھک گئے ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی ہم نے سنایا وہ سجدہ بعد میں کرتے تھے اتا پہلے ہو جائے تو یہ فرق کیوں ہو رہا ہے جب وہی نماز ہے تو وہی نماز ہے تو پھر فرق کیوں ہے پتا چلا کہ اپنا دل کا ڈول کر دیکھ ان اللہ والوں کے دل میں اللہ کا گھر ہوتا تھا تیرے پاس اللہ کا دل میں ان اللہ والوں کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی تھی ان اللہ والوں کے دل میں نبی کے عشق کے ساتھ نبی کا غلام بننے کا جتبہ ابھی تمہیں دورے ہو نبی کے عاشق ہو تمہ اور عشق کا ثبوت یہ ہے ولیوں کے بھی عاشق ہو کیا ہو میں یہ نہیں کر رہا کہ تم سب عاشق ہو مفتی صاحب کے سامنے گیروں بڑی ذمہ داری سائے سب نبی کے عاشق ہیں نبی کے عاشق ہو بہت کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ کا دامن تو عاشق ہو تم عاشق ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کی زندگی کا خلاصہ کرو خلاصہ ذرا سمجھو وہ حضرات صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضرات اولیاء اکرام ان کی زندگی کا جب مطالعہ کرو گے نا تو پتہ یہ چلے گا ان کو جو یہ مراتب اور یہ مقام میں اثر ہوئے نا یہ اس لیے عدا ہوئے ہیں کہ یہ نبی کے حاشق ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کے غلام بھی تھے آج ہم نبی کے عاشق تو بن رہے ہیں غلام نہیں بن رہے آج ہم نبی کے غلام نہیں بن رہے ہیں تو غلام کب بنی گے مرنے کے بعد غلام کب بنی گے جس دن غلام بننے کا مجاز بن لیا نا جس دن غلام بننے کا مجاز بنا دیا سمجھ رہے ہیں آپ بار پھر دیکھنا سجدہ بعد میں کرو گے عطا پہلے ہوگی لب بعد میں ہی نہیں ہے عطا پہلے ہوگی لب کے دربار سے اعلان ہو جائے گا ارے یہ آنے والا نبی کا عاشق ہی نہیں ہے بلکہ یہ نبی کا غلام ہے اور نبی کے در کی چوکھٹ کو اس نے پکڑ دیا اب کسی کے در پہ نہیں جائے گا اور مچل مچل کے کہہ رہا ہے طلب طلب کر ملی یہ رات ہے در پہ حاضر مریض فرقت پڑا ہی رہنے تو اپنے در پر پڑا ہی رہنے تو اپنے در پر کہیں نہ کسمت خراب کر دے پڑا ہی رہنے بس آپ کی چوکھٹ مل گئی آپ کی غلامی مل گئی یہ سارے صحابہ کا طریقہ ہے سارے اولی اللہ کا طریقہ ہے وہ عاشق بھی تھے اور ہاں اب یہ غلام بننے میں کہنا بڑا آسان ہے لیکن مشکل بہت ہے کوئی غلام بننا چاہتے ہی نہیں کیونکہ غلام بننے کے بعد انسان کو جھکنا پڑے گا لیکن آج کا یہ عاشق جو ہے نا یہ اکڑو خامنا وہ میرے سے بات کرتا جانتا نہیں میں سب چاہیے چاہے جس کو یہ چاہے جس کو چاہے جس کو دبانے کی کوشش کریں چاہے جس کو دبانے کی کوشش کریں کہتا میرے سے زیادہ تعلق ہے تیرا میرے سے زیادہ پاور ہے تیری میرا یوں تعلق میرا ایم پی سے تعلق ہے منشتر سے تعلق میرا اس سے چستہ ہے میں یوں کر دوں میں یہ کر دوں میں یہ کر دوں تو یہ غلاموں کا کام ہے غلاموں کا کام یہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو ہیں سب کچھ ہیں سب کچھ لیکن زبان سے اظہار یہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اگر آقا کی نظر رحمت ہو جائے تو سب کچھ ہے نہیں تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہے اگر آقا نے پسند کر لیا تو سمجھ رہے ہیں ہم بات کو تو اللہ والوں کی چوکھٹ سے اللہ والوں کے در سے کیا نہیں ملتا جو یہ کہتے ہیں نا اللہ والوں کے ولیوں کے دربار سے کیا ملتا ہے تو بجائے اس کا جواب دینے کے آپ اس سے الٹا سوال کریں یہ بتا کہ ولیوں کے دربار سے کیا نہیں ملتا کیا نہیں ملتا آپ دیکھیں کسی کی بھی ولی کے دربار میں جائیں میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم الوالا بھی کم سے کم کو عالم نہیں ہے بے نمازی بھی ہے لیکن اکثر آپ دیکھیں جب کوئی اولی کی بارگاہ میں جائے گا تو کہہ گا نہیں نہیں میں گندہ نہیں جاؤں گا پاک ہو کر جاؤں گا ہو بھئی ہے نا اگر نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا لیکن دل میں کیا کہہ گا نہیں میں خواجہ صاحب کے جا رہا ہوں گندہ نہیں جاؤں گا ٹرین میں سفر کر کے کیا ہے پہلے ہوتل میں جائے گا نہ آئے گا غسل کر گا تو اب اس کو پہلے پہلا سفق سیکھ لیں اسلام پاکی سیکھا رہا ہے اسلام پاک رہنے پاکی در رہنے کا در سے رہا ہے جب ولی کے دربار میں جاتا ہے تو پہلے نمبر پہ اسے پاکی کا سلیقہ سیکھا رہا ہے یہ ذرا ہمارے دربار میں آؤ تو ذرا پاک ہو کرنا تو وہ کیا نہیں ملتا ولی کے دربارے سمجھ رہے ہیں آپ نماز نہیں پڑھتا نماز کا وقت ہوگی نماز نہیں پڑھتا بددر لنماز بھی سمجھ رہے ہیں تو اس سے سالٹ کے یہ کہنا یہ بتا کہ کیا نہیں ملتا وہاں دین بھی ملتا ہے وہاں دنیا بھی ملتی ہے وہاں دین بھی ملتا ہے اور وہاں لیکن ملتا کس کو ہے وہاں کسی کی ایک کی قیدنیمہ سب کو ملتا ہے کوئی اگر سوال پر یہ کرتا ہے ملتا کس کو ہے کہہ لیں کہ حقیدت محبت لے کر جاؤ سلیقہ لے کر جاؤ سب کو ملتا ہے ماں یہ دیکھ کے نہیں دیا جاتا ہے یہ میرا ہے یہ اس کا ہے اپنے بیگانے کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ماں تو سب کو کیونکہ رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کشکول کی رحمتوں کے قطرے ان کے جسم کے اندر دوڑ رہے ہوتے ہیں اس لئے اپنے دامن کو زمین کی طرح وسیع رکھتے ہیں اور سب کو نواز دے رہتے ہیں کوئی قید نہیں ہوتی وہاں پہ اپنے یا بیگانے آج الحمدللہ سلمہ الحمدللہ عرص ساجدی کی یہ دوسری تقریب باروہ عرص ہے ایسے عاشق رسول تھے اور ایسے عاشق اہل بیت تھے کہ دربار خواجہ غریب نماز رحمت اللہ علیہ میں محرم کے مہینے کے پہلے دس دن مسلسل اڑتیس برس بیان کیا ہے ذکر شہدائے اڑتیس برس کتنے ہیں ونہ فطرت اکثری یہ ہوتی ہے کہ ہر سال نیا لانے کی کوشش کی جاتی ہے ہر سال اور بہت سارے لوگ کئی پیچھے بھی لگے کہ اس جگہ پر ہمیں موقع مل جائے اس تائم میں نام نہیں لوں گا میں بھی نام بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ جو معاملہ مولانا سید ساجد علی سے ہے وہ ہم سے کر لیا جائے ہم اسی طرح اب معاملہ کیا تھا ماں تو صرف خواجہ صاحب سے معاملہ تھا کہ خواجہ صاحب آپ جانے اور میں جانوں گا ماں کوئی معاملہ یہ نہیں تھا کہ اتنا میں لے گا اتنا میں لے گا اتنا چاہیے اتنا لینا ہے کچھ نہیں چاہیے لوگ کہتے دے بمبئی والے بلا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا نظرانہ دے دیں گے اتنا نظرانہ دے دیں گے تو حضرت علامہ مولانا سید ساجد علی نقشبندی قادری چشتی اپل رہی کیا کہتے تھے تم بہت موٹے موٹے نظرانے دے سکتے ہو کیا خواجہ کی پسند والی نظر دے سکتے ہو مجھے مجھے خواجہ نے پسند کر رکھا ہے یہاں پر تو میں کھڑا وقت ہوں کیا وہ نظر دے سکتے ہو تو میں چھلتا ہوں مجھے خواجہ پسند کر رکھا ہے 38 برس اور ایسی ایسی بستیوں میں جا کر ایسی ایسی بستیوں میں جا کر یہ ہمارے جناب فرحان برکاتی صاحب ماشاءاللہ تین گھنٹے سے چلے ہوئے ہیں جام میں پس گئے تھے اختتام علمات میں پہنچ گئے ہیں تو ایسی ایسی بستیوں کے اندر کام کر رہا ہے جا کے جہاں کبھی کوئی عالم پہنچا نہیں سمجھ رہے ہیں ہاں اور آج تک لوگ یاد کرتے ہیں آج تک کہیں سے اگر جوڑ ہو جائے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا ایک پہلو سمجھ رکھا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال تک جب تک زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہے اگر کوئی درد تھا اگر کسی کا درد تھا تو وہ درد شریف اپنی امت کا درد تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ڈھنگ اولیاء اللہ نے اختیار کرا جس کو امت کا درد ہوتا ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا اسے دنیا سے غرض نہیں ہوتی سمجھ رہے ہیں آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کا اپنے اندر ایک درد پیدا کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی فضا بدلیں گے آج ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد نہیں رہا اسی نئے لوگ زمانے کھولتے ہیں اسی نئے لوگ لبکشائی کرتے ہیں کوئی دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا کیوں؟ کیونکہ ہمارے خمیروں میں ابھی وہ تاثیر باقی ہے جو ہمارے آبا اجداد کیا کرتے تھے اگر یہ بیچ میں خلا گیا اگر یہ بیچ میں خلا گیا یہ ہماری کمی کی وجہ سے آیا ہے یہ ابھی دور ہو جائے گا کیونکہ خمیر اپنی طرف رکھ کرے گا خمیر اپنی طرف اگر آج یہ فاتحہ یہ نیاد یہ عرص یہ تیجہ دسماں چالیسماں یہ بزرگوں کی محبت ہمارے دلوں سے آج کے نوجمانوں سے نکل گئی ہے لیکن دھیان کرو کہ ان کے بڑوں کے دل میں تو چھی یا ان کے بڑوں میں تھی تو وہ خمیر کہیں نہ کہیں اثر دکھائے گا جیسے برطن میلہ ہو جاتا ہے اس کو کلائی کرنے کے نہیں کلائی گھر کے پاس لے جاتے ہیں اور کلائی گھر ذرا سی آگ پہ تپا کر کلائی کا ہلکی سی پھٹکی ڈال کر ایک رگڑا لگاتا ہے پوری کلائی نہیں آٹا اس کے اوپر بلکہ برطن کو گرم کر کے ایک ذرا سی پھٹکی لگاتا ہے کلائی ایک ذرا سی اور روئی اور روئی کے کپڑے کے اس سے گھٹھڑ سے پوٹلی سے ایک زوردار رگڑ دیتا ہے عالم یہ ہوتا ہے کہ سارا کا سارا کالا برطن چمکدار اجلا ہو جاتا ہے چمکدار اجلا ہو جاتا ہے بہت اتنی سی دیر ہمیں ضرورت اس بات کہ ہم سراطل لزینا انمتا علیہم کے مقصد کو ذرا سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار سے جب ہم واپس آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہشارہ یہ ہوتا ہے اے میرے بندے تو مجھے سجدہ کر کے جا رہا ہے میری تعریف کر کے جا رہا ہے میری بڑائی بیان کر کے جا رہا ہے میری حمد و سنا کر کے جا رہا ہے اب اگر اس کی بقا چاہتا ہے اگر اس کی تحفظی چاہتا ہے تو میرے دوستوں کے دربار سے جڑ جانا آنے والی نماز کے وقت جب آئے گا تو تجھے مقبولیت کے ساتھ میں انقبول فرمائے حضرت اللہ معلومہ سید سعجید علی نقشبندی یہ ہمارے سید قیسر خالد فردوسی صحاب اور دیگر علماء جو پرانے ہیں یہ خوب جانتے ہیں خوب جانتے ہیں آخری وقت تک ایک چٹائی پر زندگی گزار دی پورے ہندوستان کے اندر جس کی توتی بولا کرتی تھی اللہ مرشد القادری علیہ الرحمن لکھ کر دے رہا ہے دلی میں سنیت کی امانت اگر کوئی ہے تو وہ ساجید دیلوی ہے مفتی مشرف صاحب مفتی محمد میاں سمر کے والد کہتے ہیں ایک شخص نے جا کر کہا کہ لگتا ہے ساجید دیلوی جو ہے وہ ساجید دیلوی جو ہے ساجید دیلوی جو ہے لگتا ہے دیو بندی ہو گا ہے کہلنے کیوں کہلنے کہ آج ایسی صلاحی تقریر کری ایک بیٹے نے اپنے باپ کے تھپڑ مارا تھا اور جب مولانا نے تقریر کری انہیں جاتے ہی فوراں پیر پکڑ لیے سمجھ رہے ہیں دیکھیں انداز پیر پکڑ لیے معافی مانگ لیے لگتا ہے ساجید دیو بندی ہو گا مفتی مشرف صاحب جو مفتی محمد میاں سمر دیلوی صاحب کے والد تھے وہ کہنے لگے کہ اگر ساجید دیلی میں دیو بندی ہو گیا تو پھر کوئی سنی باقی نہیں سنیت کی جان اگر کوئی ہے تو دیلی میں ساجید دیلی آخری وقت تک کوئی کوئی بلڈنگ بنا کر گیا کوئی گلڈنگ کیا بنا کر گیا کوئی کیا بنا کر گیا یہ لوگ گواہ ہیں مفتی اشفاق صاحب گواہ ہیں آخری وقت تک چٹائی پہ رہنے والے اور جب دنیا سے گئے تو صرف دو سو تینٹالیس روپے بینگ بیلنس کتنے دو سو تینٹالیس روپے اور اس میں سے بھی سو روپے کسی کے دینے تھے چھوٹی مہننے ہماری بتا ہے کہ اس میں سو روپے فلا گیا سو روپے تو اب کتنے رہ گا آئے آئے لوگ سوچتے تھے بنانا ساجد دیلوی نقشبندی پیر صاحب بڑے کلوڑ پتی ہیں بڑے کلوڑ پتی ہیں بڑے مالدار ہیں بڑے مالدار ہیں بڑے مالدار ہیں لیکن ساری زندگی مال کی طرف دھیان نہیں دیا دھیان دیا تو اس بات کے اوپر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی سنت ہے ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا درد رکھنا اللہ کے بندوں کی فکر رکھنا جس چیز کی ضرورت پڑے اس ضرورت کے نہیں آگے بڑھنا یہ ہے سرات اللہ زینہ نبی کیا ملے گا ولیوں کے دربار سے کیا نہیں ملے گا یہ سوچو پہلے میں نے تو ابھی دو باتیں کہیں ہیں کسی ولی کے دربار میں جاؤ گے سب سے پہلے کیا ہوگا اسلام جو سکھا رہا ہے اسلام کیا سکھا رہا ہے سب سے پہلے سکھا رہا ہے وہ ہاں نصف ایمان آدھا امپاگی کوئی گندہ نہیں جاتا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہے وہ گندہ نہیں جاتا تو اب دیکھ لیں کہ ولی کے دربار سے کیا ملنا جا رہا ہے کسی کے ولی کے دربار میں تو سب سے پہلے اسلام کا سلیقہ ڈال لیا اللہ کے ولی نے اللہ کے ولی نے یہ طریقہ ڈال لیا اے میرے پاس آنے والے ذرا اپنے آپ کو پاک کر کر آئی ہوئی ذرا اپنے آپ کو پاک کر کر آئی انشاءاللہ تقریر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور مجھے معلوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم تو سننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں لیکن وقت جو کہ حالات اس قسم کے ہیں تم سب گواہ ہو سنے بھی ہو الحمدللہ چار چار گھنٹے کی تقریر ہے میری اللہ کا شکر ہے تم لوگوں نے سن رکھی ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ اپنا کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پیر کی زبان سے نکلاوا کہ یہ ہمارے چھوٹے وائز ہیں میرے والدِ گرامی کی زبان سے نکلا کیفیت کے اندر جا میں نے تجھے اپنی آواز عطا کر آج مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی پرانے لوگ جو سنے میں ہیں وہ سنتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مولانا ساجد بول رہے ہیں ہر کہنے والا یہ کہتا ہے وہی بول رہے ہیں وہی ہاں روز چرچہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے یہ مقبولیت کی نشانی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے سخت محول کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جیسے وہ کہہ رہا ہے نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا لیکن تم ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ گے لیکن جب میں ذکر تمہارا کرنا شروع کروں گا تو ایسا مخلوق میں ذکر تار دوں گا تم تو چلے جاؤ گے لیکن ذکر تمہارا جا رہا ہے ہم جس سلسلے سے بھی واہمستہ ہیں جس پیر سے بھی واہمستہ ہیں میں ان چھگڑوں میں بلکل نہ پڑتا ہوں نہ ڈالنا چاہتا ہوں جو جس سلسلے سے واہمستہ ہے وہ میرا ہے جو جس سلسلے سے واہمستہ ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ سارے ہمارے سر کے تانچ ہیں اگر گلدستہ بنایا جائے تو صرف ایک بھول کے گلدستہ نہیں بنتا اس گلدستے میں بہت سارے بھول لگانے پڑتے ہیں اور کبھی کبھی الگ الگ رنگ کے یعنی گلدستہ اور خوبصورت ہو جائے تو اس میں الگ الگ رنگ کے بھی بھول شامل کر دیے جاتے ہیں تو گلدستہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے لیکن وہ گلدستہ ہی ہوتا ہے سب ہمارے ہیں سب کیونکہ تم ابھی یہاں جو کہ پیچھے جاؤ گے نا کوئی گلی یہاں مل رہی ہوگی کوئی گلی وہاں مل نہیں کوئی قادری نقش بندی بنوا ہے کوئی نقش بندی قادری بنوا ہے کوئی چشتی نقش بندی بنوا ہے تو میں معلوم ہی نہیں تمہیں چکروں میں مد ہو جائے اور میں آپ کو اپنی میرے والد سے مجھے ہی بات ملیا کبھی زندگی میں مرید کرنے پہ دھیانی نے دیا میرے والد نے پورے پورے گاؤں پوری پوری بستیاں مرید ہونا چاہتی نہیں ایمپی راجستان میں سمجھ رہے ہیں پورے پورے گاؤں جب کبھی دورہ ہونا وہاں جا کے بڑھنا پرانے لوگوں سے کہ دلی سے کوئی آتا تھا عجمہر سے لے کے ان دور تک عجمہر سے لے کے رتلام تک کوئی چھوٹا موٹا اونچا نیچا نیچی پہاڑی اونچی نیچے ایمپی اوپر راجستان اوپر راجستان نیچے ایمپی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ گئے نہیں جہاں پروگرام نہیں ہوئی سمجھے لوگ کہتے ہیں مرید ہو جاؤ لیکن ان سے ہو جاؤ یہ بہت بڑے پیر ہیں ان سے ہو جاؤ حضرت ہم تو آپ سے ان سے ہو جاؤ یہ بہت بڑے پیر ہیں ان سے ہو جاؤ ہمیں بھی منع کرتے تھے کہ بیٹے یہ اس میں پھر بعد میں اجازت دی کہ بیٹے اب بگاڑ کا دور ہو گیا ہے تم ذرا سا چھوڑو کہ یہ یہ الٹے سیدھے کے پاس چلا جائے یہ الٹے سیدھوں کا ہاتھ میں چلا جائے گا جو نفس ورستی والے لوگ ہوں گے اور یہ پھر جو ہے بھٹک جائے گا لہٰذا اس لیے اب کرنا شروع کرو پہلے منع کرتے تھے لیکن مجاز کیا دیا میں آج سب سے کہتا ہوں آپ بھر مجوے بھی کہہ رہا ہوں ہو بھئی کہتا ہوں نا کیا میں نے جو یہ باتیں سنائی ہیں میں نے جو یہ بیان کیا جو بھی باتیں بیان دیا اگر اس میں کسی بات پر آپ نے عمل کر لیا بس ہم خدا کی میدانِ محشر کے اندر میری سب میں لکھے ہوئے گا نامِ عمل میں لکھا جائے گا یہ جعوید نقش بندی کے کہنے پر عمل کرا تم تو سباب ملے گا ملے گا مجھے بھی ملے گا بھئی یہ حدیث ہے ہے نا مطلب اب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو تو پیر کیا کہتا ہے پیر کلمہ شریف پڑھاتا ہے پھر وعدہ لیتا ہے کہ نماز پڑھو کہنا ہاں پڑھوں گا روزے رکھنا ہاں رکھوں گا یہی تو وعدہ لیتے ہیں پیر صاحب اب پیر سے وعدہ کر لیا تم نے نماز پڑھوں گا پڑھتے نہیں تو کس بات کے مرید ہوگا بھئی روزے رکھوں گا نہیں رکھتے پیر نے کہا شراب نہیں پینا آم نے کہا نہیں پیوں گا پھر شراب پی رہا تو کیا فائدہ ہوا یہ بیان سننے کے بعد بیان سننے کے بعد اگر دل پہ چھوٹ لگ گئی اور اسی دن آپ نے شراب چھوڑ دی اسی دن آپ نے شراب چھوڑ دی تصم خدا کی میرے نام عمل میں لکھے جاؤ یہ مرید بڑھیا ہے کہ یہ وہ مرید بڑھیا ہے جو وعدہ کر کے پھر جائے کون سا مرید بڑھیا ہے ہائے 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 مجھ رہے ہیں وہ مرید وعدہ کر کے پھر رہا ہے وہ بڑھیا ہے یا یہ اس نے دل سے وعدہ کر رہا ہے اس نے زبان سے نہیں کہاں سے کر رہا ہے ہاں کبھی دل اور زبان کی بھی کیفیت میں آپ کو بیان کروں گا دل اور زبان کی اہمیت کیا ہے دل سے جو وعدہ کر رہا ہے نا زبان سے وعدہ کر رہا صرف دنیا کے دفتر میں دل سے وعدہ کر رہا دل سے ارادہ کر رہا رب کے دفتر میں لکھا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ نماز کی پابندی اور نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ وہ لوگ جو پابندی سے پڑھتے ہیں جو کوئی برائی بھی نہیں کرتے دونوں کے نیئے پیغام ہیں جو برائی کرتے ہیں نمازوں کی بھی پابندی کریں اور اللہ سے دریں توبہ کریں اور جو نمازیں پڑھتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں وہ اور زیادہ ڈریں اللہ سے آپ کو گئے حضرت یہ کیا بات کہتی ہم تو اچھے کام کرتے ہیں ہم کیوں زیادہ ڈریں یہ تو شراب پیتے ہے جوہہ کھلتا ہے اسے تو واقعی ڈرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے میں کیوں ڈروں جی جیسے ایک دلی میں ایک شخص ہے میں کیوں ڈروں جی اللہ سے میں کیوں ڈروں tussen اللہ سے آگے رہو کلیج میں ایک اڑروں اللہ سے وہ بھڑا وہ غفور و رحم نہیں ہے وہ رحمان نہیں ہے وہ رحم نہیں ہے میں کیوں اڑروں سے تو میں نے کہا بھئی وہ تو رحمان و رحم غفور و رحم تو ہے لیکن وہ قہار بھی تو ہے وہ جببار بھی تو ہے درء نہیں ہے کہ وہ قہار ہے درء ہسONY ہے کہ وہ جببار ہے ڈر اس لیے کہ اس کی بگڑ ان ابت شرف پہ کل شدید ہے اس لیے ڈر اس لیے اس لیے سمجھ رہے ہیں آپ بات کیوں ڈر تو انہیں نمازیں پڑھی ہیں تو انہیں روزے رکھے ہیں تو انہیں اچھا کام کیا سارے دن کلام پڑھا اب تجھے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ جو برے کام کرتے ہیں شیطان اس کے پیچھے نہیں لگے گا شیطان تیرے پیچھے لگے گا تاکہ تیری نمازیں سائے دیں اگر نمازوں کی تحفظی اور ذکر کی تحفظی چاہیے تو اب اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے ڈر اللہ سے انشاءاللہ غلاموں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے کوئی غلاموں کا کامی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں غلاموں کی پہلی نشانی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں رات اور دن اللہ سے ڈرو توبہ کرو انشاءاللہ یہ کرونا یہ اومکرن یہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ یہ سب دفع ہو جائیں گے انشاءاللہ بھی روزگاری دور ہو جائے گی انشاءاللہ برکت اور رحمت کی ہوایں چلنے لگیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں اس سے زیادہ تباہیوں ہوئی ہیں پیچھے کے قوموں پر پیچھے زمان میں اس سے زیادہ زیادہ تباہیوں ہو چکی ہیں لیکن جب قوم نے اپنے آپ کو رائے راست پر لاغر دکھایا اللہ رب العالمین نے زمین سے انعاج ہی نہیں بلکہ یوں سمجھ لو کہ زمین سے سونا پیدا کرنے سے ہی ایمان مالو اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہمارے فرحان برکاتی صاحب اوخلہ سے آ رہے ہیں چھے بزے سے چلے ہوئے ہیں آنے میں ان کو ہو گئے بہت دیر لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے ایک کلام سنائیں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ فاتحہ اور دعا ہوئے موسیقی